الحمدللہ رب العالمین وصلہ وصلہ على رسولِهِ الكریم اما بعد رب جرح لسدری ویسر لآمری وخلو لقدہ تمیل لسانی اکہو قولی رب زیدن علماء رب زیدن علماء رب زیدن علماء رب زیدن علماء رب یسر ولات واسر وطمیم بیو خیر آج میں پڑھنا ہے ایروبو جمعیل مذکر السالم یعنی جمع مذکر سالم کا عیراب کیا ہوتا ہے حضب معمول ہم شروع کریں گے اس قائدے سے جو آپ شاید بھول گئے ہوں گے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل برقرار رہتی ہے واحد کی شکل جو ہے یعنی ہم کہیں گے کہ جو واحد جو ہوتا ہے واحد جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا رہے گا وہ اس میں صحیح سالم رہتا ہے بلکل کیا کیا کہا آپ نے صحیح سالم موجود رہتا ہے بلکل بلکل صحیح سالم اس میں موجود رہتا ہے شباش تو صحیح سالم موجود رہنے کا مطلب یہ کہ اس میں آپ اگر آپ وہ کہنا میں کوئی کلمہ لکھتے ہیں مسلم میم سین لام میم مسلم ان یہ تو مسلم ان تو ہو گیا یہ تو واحد ہو گیا اگر ہمیں اس کی جمع لکھنی ہو اگر ہمیں اس کی جمع لکھنی ہو تو ہم صرف اس میم سین لام میم جو ہے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یعنی اس کو واو نون زبر نا یا نون زبر نا ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے مسلمونہ مسلمونہ یا بنے گا مسلمینہ ان بچوں کے لئے میں یہ پھر ریپیٹ کروں گا جو ان قائدوں کو شاید اچھی طرح نہیں جانتے ہیں جب ہم کسی واحد کو جمع بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی واحد کی شکل بریک ہو جاتی ہے جیسے پر ایکزمپل آپ کے پاس ایک ورڈ ہے کالا مون اگر اس کی جمع بنانی ہے تو آتی ہے اکلا مون جیسے قاب لام میم اب قاب سے پہلے حمزہ آ گیا جمع میں اور لام کے بعد اور ایک علف آ گیا کسی کے اس موبائل سے بہت زیادہ یار آ رہا ہے شور آ رہا ہے اس کو فکس کیجئے پہلے سارے لوگ فکس کرو اس کو دیکھو کس کے اس موبائل سے آ رہا ہے یہ جسٹرپنس ہوگی نا پھر فائدہ نہیں آئے گا پڑھنے میں اور یہ جو جے آر جے ٹی ایسٹو ہے اس کو کہہ دو اپنا نام اس کو چینج کرو تاکہ یہ پتا لگے کون ہے چلو بیٹا تو اس کو پہلے میوٹ کرو پہلے میوٹ کرو اور پھر اس کو یہ کرو ہاں بیٹا کلمن سے بنے گا اکلامن اور کبھی ہم کیا دیتے ہیں کہ بھائی کچھ کوئی کوئی ایک اسم ہے مثال کے طور پر کتاب اس سے تو ایک حرف ایک حرف جو ہے ہٹا دیا گیا اس سے ایک حرف کیا کیا گیا اس میں علف ہٹا دیا جب اس کو جمع بنا گئی تو یہ بن گیا کتبن یعنی حضرت کیا گیا تو اوپر ہم نے جب جمع بنائی تو ہم نے with the addition of a letter or two letters or three letters for example لیکن یہاں جب جمع بنائی ہم نے delete کر دیا deletion with the deletion of the ہم نے delete کر دیا ایک لیٹر کو یا دو لیٹر کو for example تو ہم نے delete کر دیا تب جمع بنا دیا اور کبھی کیا ہوتا ہے for example ایک ورڈ ہے ایک ورڈ ہے asadun اس asadun کی جمع آتی ہے o صوری o sudun یعنی صرف صرف اس کی اگر آپ اس اعتبار سے اس پر گوھر کریں گے تو صرف اس کی pronunciation change ہو گئی حرکات change ہو گئی تو یہ جمع بن گیا تو جب یہ change ہوتی ہے جب یہ change ہوتی ہے چاہے کوئی حرف آپ نے add کر دیا کوئی حرف آپ نے کم کر دیا کوئی حرف آپ نے جو ہے کیا اس میں حرکات کا تغیر کر دیا سوائی یہ کہ آپ آخر میں ایڈ کریں گے یعنی کافلا میم اگر ہے تو آپ اس کے آخر میں ایڈ کریں گے واؤ نون اور یا نون واؤ نون اور یا نون تو اس کے بغیر چونکہ کلم کی شکل کو آپ نے بریک کر دیا آپ نے کلم کی شکل کو بریک کر دیا کلم کی شکل کو آپ نے بریک کر دیا تو اس وجہ سے یہ جمع سالم نہیں رہا یہاں مسلم جو ہے مسلم کی شکل کو ہم نے بھی یہ دیکھو پہلے پہلے پوزشن پہ میم ہے پھر سین ہے پھر لام ہے پھر میم جمع میں دیکھو پہلی پوزشن پہ میم سین لام میم یہ اپنی جگہ موجود ہے یہ اپنی جگہ موجود تو اس جمع کو نہیں کہیں گے جمع سالم جو میں نے یہاں نیچے تین مثالیں دی دی جمع سالم کہیں گے اس جمع کو جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اپنی پوزیشن پہ چاروں لیٹر رہ گئی ان کے بیچ میں کوئی حرب ایڈ نہیں ہو گیا البتہ آخر پہ ہم نے واو نون لگا دیا اور یا نون لگا دیا یا یا نون لگا دیا تو اس سے ہمیں جمع بن گیا بھئی یہ ہے کیا یہ ہے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے اور یہ اس کی ڈیفنیشن ہے کہ جمع مذکر سالمین وہ جمع جو کیا کرتے ہیں آپ جو آپ کیا نام ہے کیا بولتے ہیں آپ اس واحد سے بناتے ہیں یعنی جب اس کو واحد سے آپ بناتے ہیں تو اس میں اس کے اپنے لیٹرز جو ہوتے ہیں ان میں کوئی تگوئی اور واقع نہیں ہوتا ہے کوئی چینج واقع نہیں ہوتی ہے کوئی چینج واقع نہیں ہوتی کوئی چینج واقع نہیں ہوتی ہے تو اب بنانے کا قائدہ بھی ہم نے چونکی اسی کے ساتھ یہ سکھا دیا لیکن میں پھر بھی لکھوں گا لیکھوں گا اس میں ہوتا ہے مفرد اور پلس مفرد پلس کیا یا تو واؤ نون زبرنہ یا یا نون زبرنہ یا نون زبرنہ شبار اب آپ سوال کریں گے واؤ نون زبرنہ کہاں ہے اور یا نون زبرنہ کہاں ہے واؤ نون زبرنہ اور یا نون زبرنہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ جواب دوں گا کہ واؤ نون زبر واؤ جو یہاں ہے یہ واؤ یہ واؤ جو ہے کہ ہے it is equal to بلکل 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 بیٹا it is equal to پیش it is equal to پیش not to پیش اور یا جو ہے یا جو ہے یہ یا it is equal to it is equal to زبر خسر زبر sorry زبر یا زیر زبر زیر زیر ہاں زبر سابر یا زیر سابر یا زیر یہ مقابلی سابر یا زیر نہیں it is equal to نسب انٹ جار میں زبر و زیر بھی کہنا چاہیے کیونکہ ہم ایسے غلط کریں گے so واب is equal to رفا نکی پیش رفا واب is equal to رفا اور شابیز واب is equal to اور یہاں جو ہے اس کو ہم بولنگے اس کو ہم بولنگے اس کو ہم بولنگے نصب اور جار نصب اور جار ان دو صورت میں یہ ہوتا ہے اب آپ سوال کریں گے یہ کس سے بنایا جائے گا یہ جمع کس جمع سے بنایا جاتے ہیں یعنی ایک کائدہ تو ہونا چاہیے کچھ تو تھوڑا سا اشارت تو کلو تو ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی دو یاد رکھو ایک تو اس میں علم یاد رکھو اس میں علم اس میں علم بولے تو مثال حامیدون 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 سے جب آپ بنایں گے تو حامیدون اگر مثال بہت سارے حامید ہیں دو تین چار حامید ہیں دو تین حامید ہیں تو آپ اس کو بنایں گے اس طرح حامیدون حامیدون کسی کا نام ہے محمد اب ہمارے پاس دو چار محمد آ گئے تو ہم لکھیں گے محمد دون ٹھیک ہے کسی کا نام آ گیا خالد تو ہم اسے بنائیں گے خالد دون خالد دون وغیرہ ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا ہے بھئی اس میں یہ صفت کیا ہے صفت صفت شہباز صفت مینس وہ صفت ایک تو کوئی ملعاک آم صفیہ کبیر جدید وغیرہ وہ صفت نہیں بلکہ جابا مثال ہم کہیں گے جو جن کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو کیا ہے فر ایکزمپل یہ تو کون ہے یہ تو مذکر آقل کی صفت ہونی چاہیے جیسے آپ کہیں گے آپ کہیں گے کسی کو کیا نام ہے مخلس مین خائ لام سود مخلس مخلس کی جمع آتی ہے مخلسون یا مخلسین شباش مخلسون مخلسون یا آتی ہے مخلسین وہ ہم آگے نیچے دیکھیں گے مخلسون مخلسین مخلس مخلس مجتہد 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 بہت اچھا تو یہ کلیر ہو گیا اب ہم یہ اس کا قائدہ لکھیں گے اس کو لکھتے ہیں یورپا اس کو یاد کرو یورپا جمع المدکر جمع المدکر جمع المدکر جمع المدکر بال واو واو وایُ دیارو وایجر cigع وای دیارو واید سبو واید سبو واید سبو واید سبو بیل اس کو پیش دیا جاتا ہے رفا کے زرے سے اور زبر اور زر دی یعنی نصب اور جر دی جاتی ہے کہ اس کے زرے سے یہاں آپ یاد رکھیں گے کہ مسلمونہ یا مسلمینہ یہاں مثال مسلمونہ اس نون کے اوپر مسلمونہ جو ہے اس نون کے اوپر کیا ہے اس نون کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مسلمینہ لکھیں گے مسلمینہ تو اس نون کے اوپر زبر ہے یہاں بھی اور وہاں بھی یعنی نون کو آپ کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے آپ کو واو اور یا کی طرف دیان دینا اگر اس میں واو ہے تو آپ سمجھیں گے یہ حالت رفی میں ہے اگر اس میں یا ہے تو آپ گیس لگائیں گے یا تو حالت نصبی میں ہے یا حالت جر میں ہے شباز اب سکران شریف کی پہلی آئیت دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کس میں ہے یہ حالت نصبی میں ہے یا حالت رفی میں ہے یا تو نصبی میں ہے یا جر میں ہے حالت نصبی یا جر میں ہے حالت نصبی یا جر میں ہے کسی نے اس کو جرہ چھیڑا اب یہاں ویڈیو بھی آنے لگا تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بس ایسے ہی رہنے دیئے جیسے میں نے اس کو رکھا ہے ہاں آپ یہ مت کیا کرو اس کے ساتھ چھٹ جھا یہاں مجھے نظر آرہا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا لیکن میں نام نہیں بتا رہا ہوں اس لئے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے بہرحال تو مسلمونہ مسلمینہ اسی طرح ہم کہیں گے انالکافرینہ کی درکل ازفل میں نار انالمنافکینہ انالمنافکینہ تو ورڈ منافکینہ یہ حالت رفی میں ہے یا جری ہے نصبی میں نصبی میں یعنی یہ تو نصبی میں ہے یا کیونکہ یہاں اس میں موجود ہے تو پہلا پوائنٹ آپ یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نصبی حالت میں ہونے اور جری حالت میں ہونے میں یعنی وہاں پہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ نصبی حالت میں ہے یا جری حالت میں ہے تو یہ بیٹا ایک قاعدہ ہو گیا کہ بھائی آپ کہنا میں اس کو رفع دیں گے واو کے ذریعے سے اور جر اور نصب دیں گے یا کے ذریعے یہاں یہ کنفیوجن ہوتا ہے جب آپ نے کل موسنہ پڑا وہاں میں نے آپ کو کہا کہ الموسنہ جو ہے الموسنہ جو ہے اس کو رفع دی جاتی ہے علف کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے علف کے ذریعے سے اور نصب اور جر دی جاتی ہے نصب اور جر دی جاتی ہے کس کے ذریعے سے یا کے ذریعے سے بہت اچھا یا کے ذریعے سے شباز تو اب جمع مذکر سالم کو رفع دی جاتی ہے کس کے ذریعے سے واو کے ذریعے سے شباز اور موسنہ کو کس کے ذریعے سے علف کے ذریعے سے چلو یہ تو الگ الگ ہو گیا مسلمانی اگر ہوگا تو آپ سمجھیں گے یہ دو مسلمان کی بات ہے اگر مسلمونہ ہوگا تو آپ سمجھیں گے یہ بہت پلورل کی دو پلس جمع کی بات ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھار اگزمپل میں ایک سنٹینس لکھوں گا تو میں اس میں پڑھوں گا نہیں بس صرف لکھوں گا کیکہ میں لکھوں گا چلو میں نہیں پڑھوں گا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ موسیمائن کی بجائی لکھوں گا موسیمائن کی بجائی موسیمائن کی بجائی انجنئر باکستان سے ہے انل کیا پڑھا آپ نے انل مہندی سینہ مہندی سینہ مین باکستان بہت اچھا تو آپ نے اس کو مہندی سینہ پڑھا میں نے لکھا مہندی سائی نہیں میں تو دو مہندیس کی بات کر رہا ہوں آپ بہت سری مہندیس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بچوں کو کنپیجن ہوتا ہے یہی تو میں سمجھانا چاہتا لیکن یہ کوئی کنپیجن نہیں جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں بات کرتے کرتے آپ کو خود بھی سمجھاتا ہے کہ کیا ہے لیکن جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کو کتاب کا کنٹیکسٹ بتائے گا کہ مجھے یہاں دو مسلمان کی بات ہے یا دو سے زیادہ سمجھا رہی نا بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں مثال میں آپ سے سوال کروں گا مین آئی نا حیز المہندی سائید دو انجنئرز کہاں سے ہیں آپ کہتے ہیں ان المہندی سائید دو انجنئرز پاکستان سے تو وہاں بات خود سمجھیں گے لیکن پڑھتے وقت اس کو خیال کرنا ہے دیکھو اس میں دونوں احتمالات ہیں اس میں دونوں احتمالات ہیں کیا اس میں دونوں احتمالات ہیں کہ آپ کیا کریں گے آپ کیا نام ہے آپ اس کو کیا نام ہے مہندی سینہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو مہندی سونہ پڑھ سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا مہندی سونہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مہندی سینہ بھی پڑھ سکتے ہیں شباش تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے تو صرف یہاں پہ سمجھانا تھا کہ دونوں جو ہے اسی پیٹرن پہ آتے دونوں اسی پیٹرن تو آپ کو انشاءاللہ یہ تو آہستہ آہستہ پھر یہ سمجھائے گا آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو بھائی یہ تو ہو گیا کیا تصنیہ یہ جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ اور جمع مذکر سالم کے استعمال ہونے کا قائدہ لیکن اب ہم کچھ ایگزمپلز دے دیں گے جیسے آپ کو پھر سمجھ آئے گا میں لکھوں گا المسلمون المسلمون پی 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 یا المسلمون ہم لکھیں المسلمون پی 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 بیت اللہ پی بیت اللہ واللہ کے گھر میں ہے پی بیت اللہ المسلمون پی بیت اللہ یہاں المسلمون جو ہے یہ سنٹینس کیا ہے بتائیے نہیں کون سا سنٹینس ہے شہباش جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ بہت اچھا جملہ اسمیہ کا پہلا جج کیا ہوتا ہے مبتدہ مبتدہ تو المسلمون کیا ہے مبتدہ یہ مبتدہ ہے شہباش اور مبتدہ کیا ہوتا ہے احراب کے حوالے سے مرفہ مرفہ کیا ہوتا ہے مرفہ شہباش علامت و رفہ کیا ہے یہاں ووو بہت اچھا علامت و رفہ ووو بہت اچھا شہباش اب دوسری مصال پہ آئیے ان المسلمین پی 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 آ حاجتن پی حاجتن آ حاجتن آ آ آ آ آ آ رجوع آ 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 اس میں مبتدہ خبر کہا ہے؟ اچھا اور خبر جب انہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوگا تو وہ مبتدہ خبر رہتا ہے کیا؟ تو ہم کہیں گے انہ جو ہے انہ کیا ہے؟ یہ حرفی ناصب ہے ناصب بہت اچھا اور المسلمینہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم انہ ہے بہت اچھا اسم انہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا منصوب یا مجرور؟ منصوب بہت اچھا وہ منصوب ہوتا ہے اور علامت ناصب کہا ہے اس کی؟ علامت ناصب کیا ہے؟ یا بہت اچھا پھر آپ آگے دیکھیں گے یہ حرفی جا رہا ہے آگر وغیرہ اس کے لئے ابھی یہاں ضرور نہیں ہے شباز ہم کہیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے مینہ بولو کونسا سنٹنس ہے اسمیہ اسم سے شروع ہو رہا ہے بہت اچھا شباز ہمارے پاس دس منٹ رہ گئے تو ہمارے جلدی کرنا ہوگا تو یہ اسمیہ ہے اب مجھے اسمیں بولو یہ المسلمینہ ورڈ جو ہے یہ کیا ہے یہاں کس حالت میں ہیں جر میں حالت جر میں بہت اچھا کیونکہ اسے پہلے کیا ہے لامزیر یعنی حرفی جر لامزیر لے ہیں شباز تو یہ حرفی جر ہے اور المسلمینہ جو اسمیں ورڈ رہے گا یہ کیا ہوگا پھر یہ مجرور شباز مجرور ہوگا اور علامت جر کیا ہے اس کی یا علامت جر کیا ہے یا بہت اچھا علامت جر کیا ہے تو بیٹا یہ رہی دو چار اگزامپلز جو میں نے آپ کو دی تاکہ آپ ان کو آرام سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے میں ابھی جو ہے اور بھی کچھ اگزامپلز کا فوٹوگرپ اٹھا کر آپ کو میں کچھ لوگوں کا اس کا نمبر میرے پاس ہے تاہر کا ہے اور بھی کچھ کا ہے میں ان کو جو ہے میسیج کروں گا تو وہ میں تاہر کو کروں گا اور ایک لڑکی کو کروں گا تو وہ پھر اپنے اپنے ساتھیوں کو کریں گے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں یہاں اس حوالے سے یہ اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو پڑھنا ہے ہمارے پاس رپارٹمنٹ ہے ہمیں اس کو جلدی سے پڑھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جملہ اس میں ہے جیسے میں نے مصنع کے بارے میں پڑھایا کہ جملہ اس میں ہے جمعہ مذکر سائلم جو ہے یہ کبھی کیا ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے کبھی مضاف یہ مضاف استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے قائدہ کیا ہے اگر یہ مضاف ہوگا تو کیا ہوگا حضیفت نونہو تو اس کا نون حضب کیا جاتا ہے یہ قائدہ ٹھیک ہے قائدہ ہے مثال مجھے کہنا ہے ہندوستان کے مسلمان تو میں لکھوں گا مسلم مسلمونہ اور پلس مسلمونہ پلس الہندی یہ بنے گا کیا بنے گا اس میں نون راک ہو جائے گا یہ بنے گا مسلم اور یہاں پہ مسلم الہندی مسلم الہندی ہندوستان کے مسلمان اسی طرح مجھے کہنا ہے پاکستان کے کسان پاکستان کے کسان کسان کو کیا کہتے ہیں پاکستان 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 یہ کیا بنے گا پاکستان 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 شباش پاکستان کسان اس طرح مجھے کہنا ہے فار اگزامپل اس کالیج کے مدرسین چیچر اس کالیج کے چیچر یا اس مدرسی کے چیچر چیچر کو کیا کہتے ہیں مدرس اس کو کالیج اس کالیج کو نہیں نہیں اس کالیج اس کالیج اس کالیج اس کالیج یا دس کالیج اس کو کیا کہیں گے ربی میں حاجی المدرسہ تو یہ بنے گا یہ کیا بنے گا مدرر سو مدرر سو حاجی المدرسہ مدرر سو حاجی المدرسہ اس کالیج کے سن رہے ہو کینے سن رہے ہو مدرر سو حیدی المدرسہ اس کالیج کے اسا تیزہ اس کالیج کے اسا تیزہ شباش اچھا اب آپ یہ لکھیں گے بھئی مہندیس کو کیا کہتے ہیں مہندیس سونا شباش ہم کہیں گے کیا نام ہے اس کانٹری کے مہندیس سو کانٹری کو کیا بولتے ہیں عربی میں دولتون بولتے ہیں نا دولتون دولتون مہند سے اس کانٹری کو عربی میں کیا کہیں گے حاجی حاجی دولتون دولتون وہ کیا بنے گا جب ہم یہ کہیں گے اس کانٹری کے مہندیس اس کانٹری کے انجینئر مہندیس سو حاجی دولتون مہندیس سو حاجی دولتون حاجی دولتون اس کانٹری کے انجینئر آپ مجھے یہ کہنا ہے اس کانٹری کے انجینئر بہت مہنتی ہیں کیا میں لکھوں گا مہندیس سو مہندیس سو حاجی دولتون مجتہی 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 دولتون لکھوں گا میں یا مجتہی اور کچھ لکھوں گا مجتہی دولتون مجتہی دولتون کیونکہ خبر بھی اس کے اقارڈنگ آئے گی یہ پلورل ہے نا مجتہی مجتہی دولتون جدہ بہت مہنتی سمجھ رہے ہیں نا یا سر شاہباش اگر ہم یہ لیکھیں گے کہ ذرا اس سنٹیمز کو ٹرنسلیٹ کرو جلدی جلدی اس کالیج کے اساتیزہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں مجھے ایک 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 ورڈ کر کے مدرسو حاج ہی القلیت مدرسو حاج ہی القلیت مضابلے نہیں قلیت مدرسو حاج ہی القلیت شباش بہت انٹیلیجنٹ ہے مہنتی انٹیلیجنٹ میں کہہ رہا ہوں مدرسو حاج ہی القلیت عزقیہ فرورل میں عزقیہ عزقیہ جدہ بہت اچھے بہت یہ ہے سمجھ رہے ہیں نا یا سر شاہباش اب میں لکھتا ہوں اس کالیج کے اساتیزہ بے شک بہت مہنتی ہے کیا لکھوں گا میں انن المدرسو انن پھر کیا میں لکھوں گا مدرسو 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 انن کے بعد اسم جو ہے وہ نصب والا ہوگا تو مدرسو کیا بنے گا مدرسو مدارسو مدنی مجدہ 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 جدہ شباز میں سوال کر رہا ہوں میں نے اس کالیج کے مدری سون جو ہے یعنی تیچر جو ہے میں نے ان کو سلام کیا کیا کہیں گے سلام تو سلام تو علیہ اللہ حرفی جر ہے مدری سی ہاتھی الکلیتی ہاتھی الکلیتی میں نے اس کالیج کے مدری سین کو سلام سلام تو علیہ حرفی جر پھر مدری سو نہیں آئے گا پھر مدری سی آئے گا شباز تو کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ جب آپ جمع مزکر سالم یا اسی طرح تصنیہ کو مضاف استعمال کریں گے تو اگر وہ حالت رفی میں ہو تو آپ لکھیں گے فر ایک زمال مہندی سونا کے بجائے لکھیں گے مہندی سو نون گرے گا مدری سونا کے بجائے لکھیں گے مدری سو نون گرے گا لیکن اگر وہ حالت نصبی اور حالت جری میں تھا تو آپ لکھیں گے مہندی سی نون گرے گا مہندی سی یا مدری سی یا آپ لکھیں گے مثال کافرون اگر ہم لکھیں گے ان الکافرین اگر میں لکھوں گا اس دیش کے کافر تو ہم کہیں گے ان کافری کافری حاضی ہی الدولہ یا حاضی الگاہ یا حاضی الگاہ اس گاہوں کی سمجھ رہے ہیں تو نون گرے گا لیکن وہ اپنی شکل میں رہے گا یعنی اگر وہ زبر والی شکل ہے تو مدری سی اور اگر پیش والی ہے یعنی مرفو تو مدری سو اور اگر مجرور ہے تو مدری سی نون گرے گا تو یہ ہے بھئی آج کا ہمارا لیکچر میرے خیال سے امپورٹنٹ چیزیں جتنی تھی وہ ساری کی ساری اس میں آگئیں میں ابھی مثالیں آپ کو سینڈ کروں گا تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں کل ہم پڑھیں گے جمع مونس سالم و سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم و علیکم و علیکم